ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی important questions لائے ہیں جو current affairs related ہیں 23rd 24th نومبر جہاں دوستو یاد رکھیں کہ current affairs آپ کے آنے والے exam کا بہت ہی important section رہنے والا ہے تو ویڈیو کو end تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon ضرور پیس کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو support کرنے کے لئے تو دوستو start کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ کو ہر صبح ساتھ بجے ہمارے current affairs کی ویڈیو daily basis پہ ملتی رہے گی تو start کرتے ہیں آج کے پہلے question سے پہلے question new city of india has received their switch certification award for 2021 for being the cleanest city of india آپ کو بتانا ہے ان میں سے انڈیا کے کس شہر کو switch certification award 2021 ملا انڈیا کا سب سے ساپ سترہ شہر ہونے کے لئے options ہیں آپ کے پاس سرینگر اندور بینگلورو یافر جائپور اس کا صحیح answer رہے گا part b indor دوستو آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ indor نے یہ award لگاتار پانچویں سال لیا ہے next question دیکھتے ہیں which indian personality has been awarded with the personality of the year award for 2021 آپ کو بتانا ہے ان میں سے انڈیا کی کس personality کو personality of the year award 2021 آپ کے پاس ہیما مالینی پرسون جوشی بوت اے اینڈ بی یا پھر سونو سود اس کا صحیح answer رہے گا part c both اے اینڈ بی یعنی ہیما مالینی اور پرسون جوشی کو personality of the year award 2021 سے نوازہ گیا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہیما مالینی ایک ایکٹرس ہیں اور پرسون جوشی ایک لیرک رائٹر ہیں next question ہے which state rank top in the ipf smart policing 2021 index آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سی state ipf smart policing 2021 index میں top پہ رہی options ہیں آپ کے پاس جمعین کشمیر اندر پردیش مہراشترا یافر کیرلا اس کا صحیح answer رہے گا part b اندر پردیش پولی جو ہے یہ ipf smart policing index 2021 میں top rank پہ رہی دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اندر پردیش کا سکور اس index میں 8.11 رہا out of 10 اور اس کے بعد تیلنگانہ پولیس دوسری نمبر پہ رہی جس کا سکور 8.10 ڈیرو پوائنٹس رہا دوستو اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صدر بازار پولیس سٹیشن نیو ڈیلی کا بیسٹ پولیس سٹیشن دو ہزار اکیس دیا گیا ministry of home affairs کی طرف سے next question دیکھتے ہیں which city has won the cleanest state with more than 100 urban local bodies in switch survection award 2021 آپ کو بتانا ہے switch survection award 2021 میں ان میں سے کس ریاست نے جیتا cleanest state کا award لیکن یہاں پر category ہے with more than 100 local bodies تو options ہیں آپ کے پاس Ladakh, Himachal Pradesh, 36 گھڑ یا پھر راجستان اس کا صحیح answer رہے گا پارسی 36 گھڑ نے cleanest state کا award جیتا with more than 100 urban local bodies category میں اسی طرح اگر ہم دوستو بات کریں with less than 100 urban local bodies category کی بات کریں تو یہاں پر cleanest state کا award جیتا جارکھنڈ نے next question دیکھتے ہیں who is the author of the novel titled لال سلام a novel آپ کو بتانا ہے ان میں سے لال سلام جو کہ ایک novel ہے اس کا author کون ہے آپ کے پاس لکے اڈوانی ششی تھرور ارندتی روی یا پھر سمریتی ایرانی اس کا صحیح answer رہے گا part d سمریتی ایرانی نے لال سلام a novel جو ہے وہ لکھی ہے دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ لال سلام novel کو ویسٹ لینڈ publish کرے گی next question ہے who won the two thousand twenty one formula one qatar grand picks آپ کو بتانا ہے سال 2021 کے لئے formula one qatar grand picks ان میں سے کس نے جیتی options ہیں آپ کے پاس max warstappen charlis leckler levis hamilton صحیح answer رہے گا اس کا part c levis hamilton next question ہے who has been appointed as the new permanent ceo of the international cricket council آپ کو بتانا ہے icc کا نیا permanent ceo یعنی chief executive officer ان میں سے کس کو appoint کیا گیا ہے options ہیں آپ کے پاس rahul dravid saru ganguli geof allergis اس کا صحیح answer رہے گا part c next question دیکھتے ہیں name the indian women athlete who won gold medal in 2021 asian archery championship held in ڈاکا ڈاکا میں ہوئے ڈاکا میں ہوئے asian archery championship ڈاکا میں ڈاکا میں ہوئے انڈیا کی کس women athlete نے ان میں سے gold medal جیتا options آپ کے پاس سجرت کلیانی سنندہ کماری جیوتی سریکھا یا پھر اندی جین اس کا صحیح answer رہے گا پارسی جوتی سریکھا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس championship میں انڈیا نے total seven medal جیتے اور ان medals میں ایک gold چار silver اور دو bronze medal ہیں جوتی سریکھا نے gold medal women's individual compound event میں جیتا next question who inaugurated the first permanent establishment of the department of income tax in جمعہ کشمیر آپ کو بتانا ہے جو کی پہلا permanent establishment ہے income tax department کے لئے کس نے inaugurate کیا آپشنز آپ کے پاس منو سنہ جتیندر سنگھ نرملا سیتا رمن یا پھر امید شاہ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارسی نرملا سیتا رمن نے جمعہ کشمیر میں پہلا permanent income tax department کے لئے establishment کو inaugurate کیا اور اس کا نام رکھا گیا ہے دیچ چنارز یہ انہوں نے 22nd نومبر 2021 کو راجباغ سرینگر میں inaugurate کیا تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ important current affairs کے questions امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like اور share کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز updates notifications پانا چاہتے ہیں تو چلنگ کو subscribe کرنے کے ساتھ bell icon بھی ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی notification سب سے پہلے ملے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care